اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر جعفر اور آپ دیکھیں آمیر جعفر یوٹیوب چینل دوستو آج کس فیڈیو میں میں آپ کو بتانگا کہ آپ ایمو پر اپنی مرضی کی رنگ ٹون کیسے لگا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اب آپ آسانی سے ایمو پر اپنی مرضی کی رنگ ٹون لگا سکتے ہیں یعنی کہ ایمو پر رنگ ٹون چینج کر سکتے ہیں ویسے دیکھا جائے ایمو میں افیشلی ایسا کوئی اپشن نہیں ہے ایسا کوئی فیچر نہیں ہے جس کی مرضی ہم ایمو کی رنگ ٹون کو چینج کر سکیں ایمو کی جو رنگ ٹون ڈیفالٹ ہوتی ہے وہ ہی رہتی ہے اس کے علاوہ چینج نہیں ہوتی لیکن دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانگا کہ آپ کیسے ایمو کی رنگ ٹون کو چینج کر سکتے ہیں کیسے اپنی مرضی کی رنگ ٹون لگا سکتے ہیں دوستو آپ اپنی مرضی کی رنگ ٹون لگا سکیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی سونگ ہو کوئی بھی نات ہو کوئی بھی رنگ ٹون ہو وہ آپ لگا سکیں گے ایمو پر تو دوستو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لاس تک کا دیکھئے تاکہ آپ جان سکیں کیسے ایمو پر رنگ ٹون کو چینج کیا جاتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ سے ریکوسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے ورن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اس سے کیا فائدہ ہوگا دوستو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گا اور آپ آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے دیکھ لیں ایمو میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے ایسا کوئی اپشن نہیں ہے کہ ہم ایمو کی یعنی کے رنگ ٹون کو چینج کر سکیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کوئی ایسا اپشن نہیں ہے کہ ہم ایمو کی رنگ ٹون کو چینج کر سکیں سب سے پہلے میں ایمو سے کول کرتا ہوں اس ایمو پر دوسرے نمبر سے کول کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھیں دوستو اس کی جو ڈیفورٹ ایمو رنگ ٹون ہے وہی یعنی کہ بجری ہے اس کے علاوہ تو آگے میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس رنگ ٹون کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر تو ایسا کوئی اپشن نہیں ہے کہ آپ چینج کر سکیں یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کوئی ایسا اپشن نہیں ہے کہ جہاں سے آپ رنگ ٹون کو چینج کر سکیں اس کے لئے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے لئے صرف ایک کام کرنا ہے پلے سٹور میں جانا ہے اور ایک ایپ کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اے پی کے ایڈیٹر کے نام سے ایک ایپ ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اے پی کے ایڈیٹر یہ دیکھیں دوستو اے پی کے ایڈیٹر اس ایپ کو آپ نے انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں پہ کلک کر کے بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں تو میں نے اسے انسٹال کیا ہوئے میں اسے جسٹ اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ سب سے پہلے اپشن ہے سلیکٹ این اے پی کے فائل دوسرا اپشن ہے سلیکٹ اے پی کے فرام ایپ آپ نے فرام ایپ میں سے یہ ایمو سلیکٹ کرنی ہے دوسرا اپشن ہے نا اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے دوسرا اپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایمو کو ڈھوننا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایمو کو دیکھتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ ایمو ہے تو میں ایمو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ تین اپشن دیکھ رہے ہیں فل ایڈٹ ریسورس ری بیلڈ دوسرا اپشن دیکھ رہے ہیں simple edit file replacement تیسرا option ہے common edit تو آپ نے دوسرا option select کرنا ہے simple edit simple edit پہ click کرنا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے دوسرا option select کرنا ہے choose کرنا ہے simple edit پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہاں پہ تین option دیکھ رہے ہیں left side پہ دیکھیں files کا option ہے درمیان میں دیکھیں image کا option ہے تو right side پہ دیکھیں audios audios کا option ہے تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے یہاں پہ سب سے نیچے دیکھیں آپ نے سب سے نیچے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ جو ring tune ہے یہ default ہے میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں ایمو کی جو ring tune ہے یہاں پہ default ہے آپ دیکھ سکیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی default ring tune ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو میں آپ change کروں گا ring tune ٹھیک ہے یہاں پہ میں change کرتا ہوں آپ نے کرنا کیا یہ سب سے نیچے دیکھ رہے ہیں یہ pencil دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے pencil کا icon بنا ہوا ہے اس پہ آپ نے click کر دینا pencil کے icon پہ click کر دینا یعنی کہ edit کے option پہ آپ نے click کر دینا ہے یہ میں نے click کیا یہاں پہ آپ نے وہ mp3 یعنی کہ وہ ring tune select کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی select کرتا ہوں for example میں یہاں پہ یہ ring tune select کرتا ہوں تو میں آپ کو دوبارہ یہ سنا سکتا ہوں اس پہ ہی click کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ring tune change کر دی ہے اب آپ نے کرنا کیا دوستو اب آپ نے save پہ click کرنا ہے یہ save ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں دوستو تین option دیکھ رہے ہیں remove install close تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو پہلے والی ایمو اس کو آپ نے uninstall کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے والی ایمو کو remove کر دینا ہے uninstall کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں پہلے والی ایمو کو جا کے remove کر دیتا ہوں اپنے موبائل سے تو میں پہلے والی ایمو میں جاتا ہوں اس کو uninstall کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ uninstall ہو چکی ہے تو اب میں وہاں پہ جاتا ہوں اے پی کے ایڈیٹر میں تو یہاں پہ دوستو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے install پہ click کر دینا ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے یہاں پہ آکے جو میں نے بتایا کہ آپ نے ایمو کو remove کر دینا ہے پہلے والی ایمو کو اس کے بعد آپ نے install پہ click کر دینا ہے میں اسے install کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نئی ایمو install ہو جائے گی تو میں next کرتا ہوں آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایپ install ہو چکی ہے میں اسے open کرتا ہوں open کرنے کے بعد آپ نے number type کرنا ہے ٹھیک ہے میں number type کرتا ہوں اوکے کیا آپ دیکھیں دوستو اب میں اسی دوسرے number سے اسی number سے call کرتا ہوں اس number دے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ ایمو کی ring tune change ہو چکی ہے یعنی کہ اپنی مرضی کی لگ چکی ہے دیکھا آپ نے دوستو سنا کہ ایمو کی جو default ringtone تھی وہ میں نے ختم کی اس کے بعد میں نے اپنی مرضی کی ringtone لگائی ہے جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کیسے میں نے ایمو کی ringtone کو change کیا ہے default سے customize کیا یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق ringtone اس پہ لگائی ہے تو دوستو اسی طرح آپ بھی ringtone کو لگا سکتے ہیں آسانی سے بالکل آسان طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے play store سے ایک app کو download کرنا ہے جس کا نام ہے apk editor اس کی link میں description میں دے دوں گا آپ وہاں پہ click کر کے اسے آسانی سے download اور install کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ طریقہ آپ follow کریں انشاءاللہ آپ آسانی سے ringtone کو change کر سکیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر کسی بات کی سامنے نہیں ہے تو نیچے comments پار میں ضرور لکھنا اور دوستو میرے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولنا اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے share کرنا comments کرنا اور like کرنا مت بھولیے